اسیون رسول اللہ بات ان ناؤں میں کسوری سے چھڑ چھڑ کے معاملے پر دبنگوں نے پیڑی تروار پر مقدمہ واپس لینے کا بنایا دباؤ پیڑتہ کے پتہ نے لگائی پولیس سے نیائے کے گوہار ان ناؤں رسول اللہ بات تھانا کے انترگت اسیون میں کسوری سے گاؤں کے ہی دو دبنگ قسم کے بندماسوں نے بری نیت سے کی چھڑ چھڑ اسثانی گرامیڑوں کے آکروز کو دیکھتے ہوئے پولیس نے سادھانا دھاراؤں میں مقدمہ درز کر کے دو بندماسوں پر کی کاروائی لیکن چالیس دن بھی جاننے کے بعد بھی ایک سو چونسٹھ کے انترگت نابالک پیڑتہ کا بیان درز نہیں کیا پولیس بھی بندماسوں سے مل کر کیس کو رفع دفع کرنے پر آمدہ ہے پیڑتہ کے پتہ نے آروپ لگائی کہ چوکی انچار جوا دبنگ آروپی آئے دن دراتے دھمگاتے ہیں ساتھ میں کی گھڑنا کو دبنگوں نے انجام دیا تھا انجام دینے کے بعد پیڑتہ کے پتہ نے بتایا کہ آروپی آئے دن آ کے دھمکا رہے ہیں جان سے مالنے کی دھمکی دے رہے ہیں اور پولیس چوکی کو خریدنے کی بات کہہ رہے ہیں پیڑتہ کے پتہ نے کچھی جھوپڑی کو آگ لگا کر ایک بار پھر سے کانپور گرامیڑ اگنی کان کو انجام دینے کی بہت کئی جس سے پیڑتہ کے پتہ کو جان کو خطرہ آئے دن بن راتا رہیتا ہے پیڑتہ کے پتہ نے اپنی جان بچانے کے لئے در در آسرے پر فیڑتا رہتا ہے گاؤں کے ایک کچھ دبنگوں نے بھی پیڑتہ کے پتہ کو ڈرانے اور سمجھانے کے معنی مقدمہ اپس لینے کے بات کہی پیڑتہ کے پتہ نے ساسن اور پرساسن سے نیائے وہ اپنی جان مالکی سرچھا کی لگائی گوہار پیڑتہ کے پتہ کے مطروں کو بھی رسول اللہ چوکی انچار دھمکاتے ہیں اور فون کر کے تھانے بلانے کے دھمکی دیتے ہیں جب پیڑتہ کے پتہ نے اس کا ایوروت کہتے ہیں تو چوکی انچار اچالکمار راوت نے پیڑتہ کے پتہ کو گمبیر دھاراؤں میں فسانے اور جیون برباد کرنے کی دھمکی دی ہماری لڑکی سکول گئی تھی نہانے کے لئے تو وہاں جو ہے اس بیوال فان کر کے آئے کالیج کی کون لوگ تھے یہ محیب اور امون انو چھتری ہیں ہاں جو بارے ہیں کالیج کے اور یہ جو ہماری لڑکی ساپٹ میجی کرنے کے لئے سوچا تو ہم وہاں دیکھ رہے تھے تو ہم دول کی جب ہماری لڑکی چلہ نہیں تو ہم بھکی گئے تب یہ بھگ گئے وہاں سے یہ مہیٹر ہے سر اور دھمکی بھی دیتے ہیں درواتے ہیں یہ سو بیوکسا ہے تو اپرادی ہیں ان کا کیا اپراد کا بھی رکوڑ ہے یہ دو اپرادی قسم کے بھی لوگ ہیں چھتر میں ان کا کیس طریقہ کا پربھاؤ ہے ان کا چھتر میں دبن کا پربھاؤ ہے سر تو کیا پولیس کیا آپ کے کیس طرح مدد کر رہی ہے کیا کیا سواسن دے رہی پولیس آبارے گھر جاتی ہے کہتی ہے کہ جو ہے سلا کر لیجیے گا کیس واپس کے لیے آپ کو دھمکاتی ہے اور کیا بول رہی ہے اور جیسے چوکی انچار ہیں ان کے رسپونس کیا ہے ان کا طرف سے کیا ان کے رسپونس یہی ہے کہ جو ہے آکر کے سلا کر سمجھتا کر لیجی آپ اور ہم سب سا بات جان چیتے ہیں تمہارے لوگوں کی اور جو ہے اسی سی بات سے جو ہی رات بھی گئی تھی جانکاری موہا کچھ رات کے گہراؤ اور آو میں بھی آپ کے ساتھ کچھ لوگوں نے بھتنی جی کری ہے مار پیٹ کری ہے ہاں یہ بھی کیا ہے سر لمسم یہ لوگ کیا دھمکاتے ہیں کیس واپس کے لیے کیس واپس کے لیے سلا کر لیجی کا پولیس بھی پولیس ان کا سپورٹ کر رہی ہے پولیس کیسے کیس کے لیے ہے یا دباؤ بنا رہی ہے آپ کے اوپر کیا آپ کیس واپر دباؤ ہی ہے سر سمجھو یہی دباؤ ہے جب پولیس کہہ رہی ہے آپ سلا کر لو رہی ہے آپ کی کے لیے ساتھ سن پساسن سے آپ کی کیا گوہا رہے ہیں ہماری ساتھ سن پساسن سے اپنی گوہا رہی ہے کہ نیای کیا جائے نیای ہونے چاہیے اس سر ہماری سرکلس ہوا ہماری سرکلس ہوا اور ملیاتیں گار تھے یہ ہی بات ہے سر کون کا باہ ہے یہ ہمارا گوہ ہی ہے سر چھانہ کون سے لگتا ہے چوکی کوڈ چھانہ ہے حرمال آدم چوکی انچارج ہے وہ کس طریقے کی کیا نام ہے ان کا اور کس طریقے کی دھمکی دے رہے ہیں نام تو سر جادتے دیں ان کا نام کیا ہے چھیک ہے دھمکی کیا دے رہے ہیں دھمکی یہی دے رہے ہیں کہ آکر کے اس کو سلا کر لو اور نہیں تو جو ہے تم لوگ پریسان مقدمہ ڈال دیں گے تمہارے پر چانسو بیسی مفجا ہوگی تم لوگ مطلب آپ پیریت ہیں اور آپی کے اوپر مقدمہ کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں جی سر موسیقی